بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابی اجمعین دیکھیں صرف میں جتنا بھی سمجھ میں آئے آپ شکر ادھا کرنا لگا زیادہ ٹینشن مد لینا زیادہ کنفیوز مت ہونا بس اس کو سنتے رہو انشاءاللہ یہ سننا ہی آپ کو بہت فائدہ دے گا اس میں جو ابھی یہ شروع کے پیج ہیں یہ پیج آپ کو ایسا سمجھ لیجئے یاد کرنا رٹنا ہے سمجھ میں آئے تب بھی رٹنا ہے نہیں آئے تب بھی رٹنا ہے یہ کچھ ہے تو سمجھ لیجئے بس الفاظ ہیں جو آگے بار بار آئیں گے اور آپ کو اگر یہ ابھی آپ یاد کر لیں گی تو یہی لفظ آئے گا اور آپ پوری اس کی ایکس پلین اس کا پورا مفہوم سمجھ جائیں گی تو میں تو دیرے دیرے لے کر چلوں گا تو بس آپ سے صرف میں یہی کہنا ہے کہ آپ جتنا آج میں پڑھاؤں پوری کوشش کر کے اس کو یاد کر لینا یاد کرنے کی شکل بہت آسان ہے آپ گھر کے کام کریں جھاڑو برتن جو بھی ایکس وائی جڑ اگر کرتی ہیں تو ایک کاغذ پر یہ تین چار چیزیں میں دوں گا یاد کرنے کی اس کو لکھ لیں پاس رکھ لیں اپنا کام کرتی رہے ہیں اور اس کو یاد کرتی رہے ہیں اور اگر گھرس کی طرف سے آپ بلکل فری ہیں تو پھر باقاعدہ دس پندر ملڈ لے کر اس کتاب کو بیٹھ جائے اور اس کو رٹ لیں لفظ تو لفظ بلکل یاد کر لیں یہ شروع کے دو پیج ہیں دو تین پیج پھر اس کے بعد یہ نیچے باپ دو مارا ہے وہ سمجھنے کی چیزیں ہیں وہ حل کرنے کی چیزیں ہیں یہ شروع کی چیزیں ہیں بس انہوں نے دے دی ہیں دو صفحے میں ان کو آپ رٹ لینا میں بتاؤں گا سمجھنے ہی کوشش کرنا اگر آ جائے تو ٹھیک ورنہ پھر جیسا لکھا ہے ویسا یاد کر لینا سب سے پہلی چیز یہاں پر ہے علمِ صرف کی تعریف اور علمِ صرف کا موضوع اور علمِ صرف کا گرز مقصد کیوں علمِ صرف پڑا اور پڑایا جاتا ہے سب سے پہلے تعریف کی بات کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں علمِ صرف ایسے علم کو کہتے ہیں صرف کا علم ایسے علم کو کہتے ہیں جس میں یہ تین باتیں معلوم ہو نمبر ایک بات سیغوں کی پہچان سیغے کس کو کہتے ہیں وہ نیچے بات آ جائے گی نمبر دو کلموں کے گردانے کا طریقہ کی کلموں کی گردان کس طرح سے ہوتی ہے نمبر تین ایک سیغے سے دوسرا سیغہ بنانے کا قائدہ تو بہت چھوٹی چھوٹی لائنوں کی تین لائنیں ہیں آپ کو بس یہ پیپر میں سوال آ سکتا ہے یا کوئی بھی کبھی بھی پوچھ سکتا ہے کیا آپ صرف پڑا رہی ہیں ذرا بتائیے علمِ صرف کس کو کہتے ہیں تو آپ کہنا بھائی دیکھو علمِ صرف ایسے علموں کو کہتے ہیں جس میں تین باتیں معلوم ہو نمبر ایک سیغوں کی پہچان کرنی آ جائے نمبر دو کلموں کے گردانے کا طریقہ معلوم ہو جائے نمبر تین ایک سیغے سے دوسرا سیغہ بنانے کا قائدہ معلوم ہو جائے اس کے بعد علمِ صرف کا موضوع کیا ہے ٹاپک کیا ہے صرف بحث کس پر کرتا ہے تو کہہ رہے ہیں علمِ صرف کا موضوع کلمہ ہے یعنی کلمے پر بحث کرے گا کوئی بھی کلمہ جیسے بھی آپ نے نوہ میں پڑھا اللہ ایک کلمہ تھا واحد ایک کلمہ تھا فیل میں عبادہ ایک کلمہ تھا یظربو ایک کلمہ تھا نصرہ ایک کلمہ تھا حرف میں فی ایک کلمہ ہے الہ ایک کلمہ ہے تو یہ جو کلمات ہیں یہ کلمہ یہ ان کلموں پر یہ صرف بحث کرتی ہے کہ یہ کلمہ بنے کیسے ہیں اور اس کلموں سے اور کون کون سے کلمہ آپ بنا سکتی ہیں یہ ساری چیزیں آپ صرف میں سیکھیں گے یہ جو کلمہ ہیں اللہ ہے تو یہ اللہ کہاں سے بنا اس کی اصل کیا ہے دکشنری میں کیسے دیکھا جائے گا اور اس سے اور کوئی لفظ بنے گا یا نہیں بنے گا ایزئی عبادہ زارابہ نصرہ یہ سب کلمہ ہیں ان کی اصل کیا ہے کہاں سے یہ نکلے کیسے بنے دکشنری میں کیسے ملیں گے یہ سب آپ کو صرف میں معلوم ہوگا تو علم صرف کا جو موضوع ہے وہ کلمہ ہے صرف کلمہ پر یہ بحث کرتا ہے اس کی غرض کیا ہے مقصد کیا ہے کیوں پڑا اور پڑایا جا رہا ہے تو کہہ رہا ہے علم صرف کی غرض کلمہات کو صحیح طور پر عدا کرنا ہے آپ کوئی بھی کلمہ عربی کا پڑھیں بولیں لکھیں تو صحیح طور پر اس کو پڑھیں صحیح طور پر اس کو لکھیں صحیح طور پر اس کو بولیں یہ اس کا مقصد ہے صرف کو پڑھانے کا اور صرف کو پڑھنے کا تو یہ تین چیزیں تو آپ حرحال میں یاد کر لینا بہت امپورٹنٹ ہیں اب اس کے بعد یہ کہنا ہے استلاحاتِ ضروریہ کچھ ضروری استلاحات استلاحات کا مطلب یہ الفاظ بار بار آئیں گے آگے کتاب میں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس لفظ کا مطلب کیا ہے جیسے آپ پوری کتاب میں آگے زمہ 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 سنیں گی تو کہنا ہے زمہ کہتے ہیں پیش کو جہاں پر بھی لکھائے گا کہ زمہ دے دو زمہ آئے گا زمہ ہے تو مطلب یہ ہے کہ اس پر پیش ہے پیش دے دو پیش آئے گا ایسے ہی آپ بار بار آگے سنیں گی فتح 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 تو فتح کس کو کہتے ہیں تو بتا رہا ہے زبر کو جہاں بھی آگے کتاب میں فتح آئے تو آپ سمجھ جانا کہ یہ زبر کہنا چاہ رہے ہیں ایسے ہی آگے کتاب میں آپ بار وار پڑھیں گی کسرہ 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 تو کہنا ہے کسرہ کہتے ہیں زیر کو تو زیر کسرہ کہلاتا ہے تو جو ابھی تک آپ زبر زیر پیش جانتی تھی ان کے نئے ناموریات کر لیجئے زمہ پیش فتحہ زبر اور کسرہ زیر اس کے بعد حرکت کس کو کہتے ہیں تو یہ تو نورانی قائدے میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا زبر زیر پیش کو حرکت کہتے ہیں جو زبر زیر پیش ہم لگاتے ہیں لیپس لے کر یہاں تک روف میں وہ ہماری حرکت کہلاتے ہیں اگر صرف ایک پیش ہو تو اس کو زمہ ایک زبر ہو تو اس کو فتحہ اور ایک زیر ہو تو اس کو کسرہ کہتے ہیں تو یہ ایک تھوڑی سی ایکشرا بات ہی بتا رہا ہے کہ اگر کوئی کلمہ آگیا ہمارے سامنے آتا ہے اور اس پہ صرف ایک پیش ہے تو ہم اس کو زمہ کہیں گے اگر اس پہ صرف ایک زبر ہے تو ہم اس کو فتح کہیں گے اور اگر اس پہ صرف ایک زیر ہے تو ہم اس کو صرف کسرہ تو ہم اس کو کسرہ کہیں گے اس کے بعد کہہ رہا ہے تنوین کہہ رہا ہے دو زبر دو زیر دو پیش کو کہتے ہیں جو تنوین ہم جانتے ہی تھے نورانی قائدے میں آیا تھا غالب دو زبر ان با دو زبر بن تو یہ تنوین جو ہے یہ آپ کا دو زبر دو زیر دو پیش تنوین کہلاتی ہے آگے آئے گا تنوین لگا دو تنوین ہے تنوین آئی ہے تنوین آئے گی تو یہ مطلب تنوین کا مطلب دو زبر دو زیر دو پیش آئیں گے اس کے بعد مضموم مضموم دیان سے اس کو دیکھو زواد میم اور میم زمہ سے بنایا مضموم ایسا حرف مضموم کہلائے گا جس پر پیش ہو پیش والا حرف یعنی جیسے آپ کے سامنے کوئی لفظ آیا واو پیش ہو تو ہم کہیں گے واو یہاں پر مضموم ہے یعنی واو پیش والا ہے ایسے ہی مفتوح وہ لفظ جس پر زبر ہو زبر والا حرف تو دیکھو مفتوح فاتحہ فتحہ نظر آ رہا ہے اس میں خود یہ لفظ آئے گا تو اٹومیٹکلی آپ دماغ چلائیں گی تو آپ کو پتہ چلے جائے گا مفتوح کا مطلب فتح والا حرف ایسے ہی مقصور کاسارا کسرا یعنی زیر والا حرف تو یہاں تک ہی رکھیے یہ آپ استلاحات یاد کر لینا کہ زمہ پیش کو کہتے ہیں فتحہ زبر کو کہتے ہیں کسرا زیر کو کہتے ہیں حرکت زبر زیر پیش کو کہتے ہیں اگر صرف ایک پیش ہو تو اس کو زمہ ایک زبر ہو تو فتحہ ایک زیر ہو قط و کسرا کہتے ہیں تنوین دو زبر دو زیر دو پیش کو کہتے ہیں مضموم پیش والا حرف کہلاتا ہے مفتوح زبر والا حرف کہلاتا ہے اور مقصور زیر والا حرف کہلاتا ہے اور اوپر یہ تین چیزیں دیں علم صرف کی تعریف علم صرف ایسے علم کو کہتے ہیں جس میں یہ تین باتیں معلوم ہو سیگوں کی پہچان کلموں کی گرداننے کا طریقہ ایک سیگے سے دوسرا سیگہ بنانے کا قائدہ اور علم صرف کا موضوع علم صرف کا موضوع کلمہ ہے اور علم صرف کی گرز کہہ رہا ہے علم صرف کی گرز کلمات کو صحیح طور پر ادا کرنا ہے